چائنہ میں کیا آپ پار ٹائم جوب کر سکتے ہیں جب آپ ایم بی بیس وغیرہ کے لیے آتے ہیں یہ وہ کسٹن ہے جس کو لے کے کافی بچے کنفیوزڈ ہیں وہ مجھ سے بار بار کسٹن کر رہے ہیں کہ کیا ہم وہاں آکے پار ٹائم جوب کر سکتے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم پار ٹائم جوب کر لیں جسے ہم ایزیلی پیسے کما سکے ہیں اور اپنے جو ڈگری یا ڈیلی روٹین کے جو بھی خرچے وغیرہ ہیں وہ ہم خود اپنے خرچے خود افورڈ کر لیں تو اس حوالے سے انشاءال آج میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ یہاں پہ جوبز کو لے کے کیا کیا سینیریوز ہیں کس طرح کی جوبز بیلی بل ہیں کون کون سی جوبز آپ کو علاو ہیں کون کون سی جوبز علاو نہیں ہیں اور اگر آپ اگیز تی رول جاتے ہیں اگر آپ رولز کو فالو نہیں کرتے اگر جوب علاو نہیں ہے اور آپ جوب کرتے ہیں تو کیا کون سی کوئنسیز ہوں گے اس کا کیا نتیجہ ہوگا اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو یہ وہ اس ساری چیزوں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گے چائنہ میں تین طرح کے بچے بڑھنے کے لیے آتے ہیں جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں تین طرح کے پہلے پی ایچ ڈی دوسرا ایم فل یا ماسٹرز پر قیرہ ہے کہ سٹوڈنٹ تیسرا ہوتا ہے جو انڈر گریجویٹ جیسے ہم آئے تھے فور ایم بی بی ایس ٹھیک ہے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گے چائنہ میں جوپس ہیں کس کس طرح کی چائنہ اس ڈی بیسٹ بزنس ہب ڈس ٹائم بزنس کے حوالے سے چائنہ سب سے ڈاپ پہ ہے تو یہاں پہ بہت ہر طرح کی پیکٹریز وغیرہ ہیں تو بیسٹ اپرچونٹی ہے نا چائنہ میں اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں ارنی کے لیے تو وہ ہے آن لائن سیلنگ جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں جو کہ پاکستان میں بین ہیں لائک آپ ایزیلی کام نہیں کر سکتے ایمازون وغیرہ پی پال اور اس طرح کے کاؤنٹس جو پاکستان میں نہیں بنتے وہ چائنہ میں آپ ایزیلی کر سکتے ہیں کیونکہ چائنہ میں یہ چیزیں بین نہیں ہیں تو آن لائن سیلنگ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بیسٹ اپرچونٹیز ہیں تو یہ بیسٹ اپرچونٹی ہوگی آپ کے لیے اگر آپ چائنہ میں ہیں ایمازون، الی بابا تو ادھر کہی ہے تو الی ایکسپریس یہ ساری چیزیں یہاں پہ ہیں تو آپ ایزیلی یہاں پہ سیلنگ کر سکتے ہیں اور ایک ساؤنڈ انکم آپ جنریٹ کر سکتے ہیں موسٹلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آج کل بتا رہے ہوتے ہیں کہ الی بابا یا پھر ایمازون پہ کس طرح سیلنگ کریں تو اگر کوئی کرنا چاہتا ہے یا پھر کسی کو شوق ہے یا وہ آل ریڈی کر رہا ہے تو وہ چائنہ میں آکے اس کو کنٹینیو کر سکتا ہے اور وہ بڑی ہی اچھی ساؤنڈ انکم اس سے جنریٹ ہو سکتی ہے یہ تو ہوگی انلائن سیلنگ اب دوسری جوپ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ دوسری جوپ کس طرح کے جوپ یہاں پہ کر سکتے ہیں دیکھیں دوسری ہیں فیزیکل جوپ جو یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں لائک آپ کہہ لیں تیچنگ کہہ لیں بارڈنگ سکولز میں یا مانٹیسل یا پھر یہ جتنے بھی کنڈر گارڈن ٹائپ سکولز ہوتے ہیں ان میں آپ ٹیچنگ کر سکتے ہیں یا ہوم ٹیشن وغیرہ کر سکتے ہیں یا پھر تھرڈ چیز آتی ہے کہ مارکٹ وغیرہ میں یا کسی شاپ میں یا کسی ہوتیل میں اینیتنگ لائک دیٹ آپ ایز ای مینجر یا ایز ایسسٹینٹ یا ایز ای ورکر وہاں پہ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو تین طرح کی جوپ ہیں جو یہاں پہ آویلیبل ہیں بٹ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کونسی جوپز اللہ ہوئے ہیں اور پی ایش ڈی سٹوڈنٹس کو کونسی اللہ ہوئے ہیں اور ایم فیل بھالوں کو کونسی اللہ ہوئے ہیں دیکھیں پی ایش ڈی جو سٹوڈنٹس آتے ہیں وہ گریجویٹیڈ ہوتے ہیں ان کے پاس ڈگریز ہوتی ہیں اپنی گریجویشنز کی جو کہ انہوں نے یہاں ویریفائی کرائی ہوتی ہیں ایٹ دہ ٹائم آف ایڈمیشن تو ان کو اپن لی ہر طرح کی جوپ یہاں پہ اللہ ہوئے ٹھیک ہے وہ آکے ٹیچنگ بھی کر سکتے ہیں وہ آکے کسی ہوتیل میں کسی شاپ وغیرہ میں بھی جوپ کر سکتے ہیں وہ آکے کوئی ٹیکسی وغیرہ اس طرح کی مطلب پار ٹائم جوپز وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں ماسٹرز والے بھی گریجویٹیڈ تو ہوتے ہیں تو وہ بھی جوپز کر سکتے ہیں جس طرح کی ڈیلی روٹین کی یہاں پہ چھوٹی موٹی جوپز مل جاتی ہیں بٹ یہاں پہ چھوٹی موٹی جوپز سے بھی کافی انکم ہو جاتی ہے مینز کہ آپ کہلیں کہ لاک ڈیڑ اگر آپ ایز ای سٹوڈنٹ یہاں پہ پار ٹائم جوپ کرتے ہیں تو پاکستانی ایک لاک سے ڈیڑ لک آپ ایزیلی یہاں پہ جنریٹ کر سکتے ہیں بٹ وٹ اس دہ جوپ کرائیٹیریا فور یو پیپل مطلب جو ایم بیویس کے بچے سوچ رہے ہیں ان کے لئے کیا کرائیٹیریا دیکھیں آپ یہاں پہ دو سے تین طرح کی ہی جوپز کر سکتے ہیں پہلی بات تو میں آپ کو دعا دوں ان شورٹی کے فیزیکل جوپ آپ کو اللہ نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے آپ انڈرگریجویٹ ہیں آپ پاکستان میں بھی دیکھ لیں اگر آپ ایفیسی کی سنت لے کے کہیں جائیں گے تو آپ کو کون سے کمپنی میں یا کون سے آفیس میں جوپ ملے گی اگر آپ ایفیسی کی سنت لے کے جا رہے ہیں پاکستان میں تو بیچارے بیچلرز رول رہے ہیں اور محسوس والے رول رہے ہیں تو یہاں پہ آپ آ کے ایس انڈرگریجویٹ جوپ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو اس چیز کو میک شور کریں پہلے ہی اپنے پلان میں اس چیز کو نہ رکھیں دیکھیں ای نو ڈیٹ کے حالات ٹف ہوتے ہیں سب کے تو بچوں کا یہ سوچنا اچھا ہے کہ وہاں جا کے چلو کچھ ارن کر لیں گے تو ایک اچھی انکم ہو جائے گی ہم اپنے پیرنٹس کو سپورٹ کر لیں گے یہ اچھی بات ہے بٹ آپ نے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ یہاں کے کرائٹیریاز کے کہ ہم خود بھی یہاں پہ رہ رہے ہیں ہم خود بھی ہمارے ڈیلی بیسس پہ مطلب جو بھی خرچے وغیرہ ہیں وہ منتلی ہمارے پیرنٹس بھیجتے ہیں یہ وہ ہم خود بھی یہاں پہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اگر آپ کا یوٹیوبنگ کا شوق ہے جیسے میرا شوق ہے یہ میرا یوٹیوب چینل ہے میں ویلوگز بھی کرتا ہوں آج کل میں ایڈمیشنز وغیرہ کے لئے بچے رابطہ کر رہے تھے کہ میں ایڈمیشن کرانا ہے پھر ان کو جو جو پرابلمز آ رہی تھی پھر ان کے ایڈمیشن بھی کرا رہا ہوں تو ساتھ ساتھ جو ہے ان کو گائیڈ لائن کے لئے یہ ویڈیوز وغیرہ بھی آپ لوگ کے لئے بنا دیتا ہوں تو اگر آپ کا یوٹیوبنگ اور فیس بک وغیرہ پہ ویلوگز یا اس طرح کی چیزوں کا شوق ہے تو وہ آپ یہاں پہ کنٹیویو کر سکتے ہیں آن لائن سیلنگ آپ کر سکتے ہیں چائنا کے اپنے دو تین فیمس ہیں پر ان دو دو یا پھر دوسری طاو یہ دو یہاں کے آن لائن ٹاپ سیلنگ پلیٹ فونز ہیں آپ یہاں پہ سیل کر سکتے ہیں کوئی بھی پروڈکٹ اگر آپ پاکستان سے مگا کے یہاں پہ بیج سکتے ہیں یا یہاں سے خرید کے وہاں پہ بیج سکتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں سیکنڈ آپ یہاں پہ اگر آپ آتے ہیں اور آپ کو لینگویج وغیرہ آ جاتی ہے تو آپ یہاں پہ جب باہر نکلتے ہیں آپ کسی پیرنٹس وغیرہ سے ملتے ہیں تو یہ آپ کا لکھ ہے کہ اگر آپ کو آن لائن ہوم ٹیشر مل جاتی ہے means کہ آپ یہاں اپنے ہوسٹل میں رہ کے پڑھا لیں تو یہ بیسٹ ہے نہ آپ کو یونیورسٹی روک ٹوک کرے گی نہ آپ کو کوئی اور روک ٹوک کرے گا تو آن لائن جوبز آپ کر سکتے ہیں آن لائن جوبز یہاں پہ بہت زیادہ آویلیبل ہیں but اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی اس کو ڈھونڈنے کے لیے ذرا ویٹ کرنا ہوگا پہلے آ کر یہاں پہ لینگویج سیکھنی ہوگی یہ ساری چیزیں اب تیسری ایک اور کرائیٹیریا کے بارے میں میں آپ کو ضرور گائیڈ کروں گا کہ اگر آپ فیزیکل جوب کرتے ہیں means کہ اگر آپ against the rule جاتے ہیں تو کیا consequences ہوں گے کیا حالات ہوں گے جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا دیکھیں یہاں پہ immigration وغیرہ کے جو لوگ ہیں وہ visit کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کا کام یہ ہی ہوتا ہے کہ جو immigrants آئے میں باہر سے ہیں تو بے شک وہ legal ہیں پر وہ یہاں پہ rules وغیرہ کو follow کر رہے ہیں یعنی وہ اس چیز کو make sure کرتے رہتے ہیں تو اگر آپ کہیں پہ جوب کرتے ہوئے پکڑے گئے اور انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ آپ under age ہیں یا پھر آپ under graduate ہیں اور آپ job کر رہے ہیں تو آپ کو پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ university بہت زیادہ fine کرتی ہے جو کہ around آپ کہہ لیں date سے 2 لاکھ روپے تو easily minimum fine جو آپ کو university کرتی ہے پاکستانی date سے 2 لاکھ روپے اسی time آپ کو fine ہو جائے گا آپ وہ pay کریں گے یا پھر اور ساتھ آپ کو warning دے جاتے ہیں اگر آپ باز میں آئے یا پھر آپ second time warning کے باوجود پکڑے گئے تو اور آپ کو چائنہ سے بھیج دیا جائے گا واپس اپنے country اور دوبارہ آپ اس passport پہ چائنہ میں entry نہیں کر سکتے تو best scene اگر آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں یا اپنے degree کے ساتھ اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر یہ ساری چیزوں میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ source of income کو ہو ہی نہیں جائے تو وہ best opportunity ہوتی ہے کہ آپ اپنے hostel میں بیٹھ کے آپ سردی میں باہر جانا عذاب ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ snowfall ہوتی ہے منس میں temperature ہوتا ہے تو سردیوں میں تو آپ ایسے نہیں باہر جا سکتے اب گرمیوں میں آپ کو ایسی job سنی پھر ملتی کہ چھے مینے کے لئے چھے مینے کے لئے نہ جائیں تو online job کے لئے کوشش کریں ایک سال کے اندر اندر آپ کو online job مل جاتی ہے online teaching مل جاتی ہے online selling platform پہ آپ start کریں ایک سال کے اندر شروع ہو جاتا ہے تو یہ جو یہاں پہ آپ آکے کر سکتے ہیں اور جو چیزیں آپ نہیں کر سکتے وہ بھی میں نے بتا دیا ہے آپ اپنے plan میں online earning کو شامل ضرور کریں but as a secondary option آپ رکھیں اس کو کہ یہ ہوگا یہ پھر آپ بھی قسمت ہے آپ ایسا نہ سوچیں کہ ادھر آئیں گے یہاں سے کما کے ادھر اپنی بھر لیں گے سارا کچھ کر لیں گے تو آپ اگر mentally اس لئے پرپیئر ہو کے آرہے ہیں اور یہاں پہ آپ کو آکے یہ چیز نہیں ملتی تو سوچیں کیونکہ ایک اور اسپیکٹ میں آپ ضرور بتانا جاؤں گا اس حوالے سے کہ جب آپ ایمی بی سٹوڈنٹ آتے ہیں تو آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ آپ جوب کر سکے ایمی بی 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 ایس نوٹ جوک یہ بہت زیادہ ہار سٹڈی ہے اس کی جب آپ پروپر پڑھتے ہیں چیزیں بھی کر لیں گے اور اتنا ٹائم نکال لیں گے کہ آپ باہر جا کے جوب بھی سکے یہ موسٹ کو ڈسٹرائب کرتا ہے اگر آپ ایس ایمی بی سٹوڈنٹ ہی تو اگر آپ آن لائن جوب یہاں پہ ڈھوم لیتے ہیں تو وہ ایزی سکی رہتا ہے کہ آپ اس کو مینج کر سکتے ہیں اس جوب کا جو سپیسیفک ٹائم ہے بس آپ کو ورل ٹائم دینا پڑتا ہے اس سے آگئے ہیں پیچھے کوئی چیز ڈسٹرائب نہیں ہوتی سو آئی ہوب کہ آپ کوئی چیز کی سمجھ آگئے ہوگی تو آپ کوئی 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 تو آپ میرے ضرور بتائیے گا